بگ بوس چودہ میں نکی تمبولی دن بہ دن بدتمیزی کی حد پار کرتی نظر آ رہی ہے جی ہاں حالی میں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے وکانس گپتہ اور دیولینہ نے آنپا کھو دیا دراصل نکی تمبولی نے فروٹس کھانے کے بعد پلیٹ ایسے ہی رکھ دی اور اس میں کچھ فروٹس بھی چھوڑ دیے ربینہ نے جب پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو نکی نے اپنا نام لیا لیکن جب وکانس گپتہ نے نکی سے کہا کہ وہ اپنی پلیٹ دھوکر رکھ دے ایسے نہ رکھے تو نکی گسے سے آگ ببولہ ہو گئی وہ وکانس سے بولی کیوں تم مجھے بتاؤگے نہ تو میں تمہاری گھر والی ہوں نہ ہی دوست ہوں جو تم مجھ سے اس طرح سے بات کرو کہ اے دھو اس کو چممہ چاہتی کر رہے ہو جی ہاں آپ کو بتا دے کتنا سنتے ہی وکانس گپتہ آنپاکھو دیتے ہیں اور نکی کو حد میں رہنے کی صلاح دیتے ہیں اور نکی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کسے چممہ چاٹی کی ظاہر سی بات ہے کہ نشانہ دیولینہ کی طرف ہی تھا کیونکہ وکانس نے دیولینہ کے گال پر کس کیا تھا جی ہاں نکی کی ایسی بات سن کر دیولینہ بھی نکی پر برسنے لگتی ہیں اور کہتی ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے نومینیٹ ہیں تو اسی لیے ایسے شبد بول رہی ہے تاکہ سامنے والا انسان پروک ہو سکے دیولینہ کہتی ہے کہ نکی بہت نیچے گر چکی ہے آخر نکی کو اس باتتمیزی پر سلمان اس ویکنڈ کے وار پر کیا ایکشن لیں گے یہ دیکھنا بھی کافی زیادہ دلچسپ رہے گا کیونکہ اس ہفتے سارے ہی گھر والے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بار کون ایوکٹ ہوتا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ نکی تمبولی بھی نومینیٹ کی گئی ہے جس کے بعد نکی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں باتتمیزی کی حدیں پار کر رہی ہیں جی ہاں اور ویکاس گپتہ اور نکی تمبولی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں جی ہاں آپ کا کیا کہنا ہے اس پر ہمیں آپ کمنٹ باکس میں بتائیے باقی اور خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نائن لائف سے سر بھی کے ریپورٹ موسیقی